ایک ایک یونی کے اندر عربوں عربوں جیو ہیں وہ عربوں عربوں جیو آپ اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے اس درہ کے اوپر آٹھ سو کروڑ تو مانو ہیں اور کتنے جیو ہوں گے جتنے آپ یہ مچھر اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کتنے کروڑوں کروڑ ہر روز مار دیے جاتے ہیں آپ اسی بات سے سوچئے کتنے برکس جنگلوں کے اندر جا کر کے دیکھو گے آپ تو پتہ چل جائے گا کتنے کتنے پرانش پرتوی کے اوپر ہیں اندازے سے باہر کی بات ہوتی ہے لیکن وہاں پرتیک جیو کی گنتی ہوتی ہے پرتیک جیو کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں پرماتما کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا جیو کرم کے انوشار چلتا ہے بھاو کے انوشار بڑھتا ہے بھگتی کے انوشار چڑھتا ہے جب جیو بار بار یہ بھگتی کا بیج اگر دماغ کے اندر پیدا کرے گا اور بیج بھوئے گا تو پتہ چل جائے گا کہاں پہنچنا ہے کس پرکار سے اٹھنا ہے کون سا ہمارا راستہ ہے کیا ہماری منزل ہے جب آپ سنتوں کو دیکھو گے احساس ہو جائے گا سنتوں کے نزدیک جاؤ گے پتہ چل جائے گا کنوں نے کیا پایا ہے ہم نے کیا کھو دیا بہت سے بزرگ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان سنتوں کو جو میں بول رہا ہوں ان باتوں کو کی ہم نے ویرتھ ہی جیون گوا دیا سنسار کے اندر کھو کر کے وشہ واسنوں کے اندر کھو کر کے کام کرود کے اندر کھو کر کے ہمیں کچھ نہیں ملا اگر کچھ دھن اکٹھا کر لیا تو کیا اکٹھا کر لیا سنتان کی پراپتی کر لی تو کیا پراپ کر لیا اگر چھوٹے موٹے جمین کے ٹکڑے اکٹھے کر لی تو کیا اکٹھا کر لیا کیونکہ سنسار کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا یہ نشط ہے کوئی نہیں روک سکتا ایک نہ ایک جن سمیں آئے گا اور نکل جائے گا یہ جیو بس پیچھے کچھ دیر رونے والے رہیں گے پھر اس کو بھول جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آٹھ دس پیڑی پہلے کون تھا کیسا تھا کون ہمارے پروز تھے کیسے تھے کیا کرتے تھے کیا نام تھے ان کے کہاں ہم رہتے تھے لیکن آنے والی جبات دس پیڑی ہوں گی آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا جس کے لیے آپ سنچہ کرتے ہو سب کچھ اکٹھا کرتے ہو ہاتھ پہر مار کر کے جھوٹ سچ بول کر کے اتنا سب کچھ سنگ رہ کیا لیکن حاصل کیا ہوا ایک نیک دن یہ شریر سمسان کے اندر جلا دیا جائے گا اور شماب تو ہو جائے گا یہ شریر پانچ تتوں سے بنا ہوا ہے مٹی اگنی وائیو آکاس یہ جو تتوں ہیں ایک ایک کر کے یہ شریر کے اندر نکلتے رہتے ہیں جب مرتو ہوتی ہے سب سے پہلے جو چھوڑتا ہے وہ وائیو تتوں چھوڑ دیتا ہے جب وائیو تتوں چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ ایک دم سے سواس گائب ہو گیا سواس نکلا تو پتا چلا کہ ہاں پران اوزہ چلی گئی یہ تو شریر چھوڑ کر کے چلا گیا پھر کیا ہوا پھر دیرے دیرے وہ جل سوک جاتا ہے جل سوکنے کے بعد پھر جو بچے ہوئے تین تتوں ہوتے ہیں وہ بھی دیرے دیرے نکل کر کے سماپ تو ہو جاتے ہیں پھر دیرے دیرے جو اگنی تتوں ہے وہ شان تو ہو جاتا ہے کیونکہ جل تتوں سوکنے کے بعد اگنی تتوں کیا بچتا ہے کچھ بھی شیس نہیں بچتا پھر جو مٹی تتوں ہوتا ہے وہ سماپ تو ہو جاتا ہے اکاس تتوں ہے وہ اکاس میں مل جاتا ہے سب کے سب تتوں اپنے برمہانڈی اورجہ کے اندر مل جاتے ہیں اپنے اپنے تتوں میں سما جاتے ہیں چھےش رہتا ہے سکسم شریر لیکن بینا بھجن کے سکسم شریر بھٹکتے رہتے ہیں بھجن کیا تو سکسم شریر کی پرمگتی ہوتی ہے وہ کارن میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے بینا دیوتا بھی بنا دیے جاتے ہیں پریت یونی میں بھی چلے جاتے ہیں پتر یونی میں بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ پتروں کی پوجا کر کے ہی شنتوشت رہتے ہیں کہ بس ہمیں تو مل گیا پرماتمہ اور کچھ نہیں چاہیے لیکن یہ ستیہ نہیں ہے یہ راستہ نہیں ہے انہوں نے جو پایا وہ بیچارے خود فشے ہوئے ہیں وہ خود بیچارے جیون مقت نہیں ہیں وہ سویں یہ چاہتے ہیں ہمارے ونس میں کوئی اتنا بھجن کرنے والا پیدا ہو سادنا کرنے والا پیدا ہو کی جیو کو اٹھا کر کے اور اس پرمکتتوں تک لے کر کے جائے اور ہماری بھی گتی ہو جائے اس یونی سے ہم مقت ہو جائیں لیکن ہم ان باتوں کو نہ سمجھ کر کے انہی وستووں کے اندر سنساری چیزوں کے اندر اٹھکے اور بھٹکتے رہتے ہیں پھر ہمیں کچھ پرابت نہیں ہوتا اور خالی حیات جاڑ کر کے ایسے ہی اوپر چلے جاتے ہیں جب اوپر کے دربار میں حساب ہوتا ہے تو اندازہ پرتیک مانو کو پرتیک جیو کو لگ جاتا ہے کہ ہمیں نیچے جا کر کے بھزن کرنا پڑے گا تب یہاں کچھ پرابتی ہوگی تب ہی ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے تب ہی ہماری یہاں سنائی ہوگی گروہ کے بینا یہاں کوئی گواہ نہیں ہو سکتا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا اور بینا ساتھی کے آپ کتنا بھی بھاگتے رہو چڑھائی نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ کو وہاں چڑھائی کرنی پڑے گی اس انسار کے اندر جو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے اندر چڑ چڑ کر کے پریاس کرتے ہیں مندروں تک پہنچنے کا کہ بھاگ دوڑ ہوئی سواں چڑے تھک گئے پھر اٹھے پھر چڑے لیکن وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا لینے کے لئے آئے ہیں ہجاروں ہجار لوگ چڑھائی کر رہے ہیں ہجاروں لوگ وہاں چڑھنے کا پریتن کرتے ہیں مندروں میں بیٹھ کر کے پوجائیں چل رہی ہیں لیکن ایک بھی جیو کا کلیان نہیں ہوا ہم نے نہیں سنا کہ کوئی جیو وہاں بیٹھ کر کے پرماتمہ کی پرابطی کو پا گیا ہو وہاں چڑھ کر کے جیون مکت ہو گیا ہو بنا سادھنا کے اگر کسی نے سادھنا کی ہے تو وہ چاہے کہیں بھی ہو چاہے گھر ہو چاہے پہاڑوں میں ہو چاہے مندروں میں ہو کوئی بھی استان ہو وہاں پرابطی کر ہی لے گا اور وہاں پرابطی ہو جائے گی یہ نیم ہے کوئی نہیں بدل سکتا اس نیم کو نہ آپ بدل سکتے نہ ہم بدل سکتے نہ ہمارے پرانے سنت بدل پائے نہ آنے والے بدل پائیں گے کوئی بھی کیسا بھی ہو نہیں بدل سکتا اس نیم کو تو اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کیا ملا کچھ نہیں ملا ساری رکھ محنت کی ساری رکھ پرابطی ہی ہوگی اگر مانسک محنت کرو گے مند کو قابو میں کرو گے وچاروں کو قابو میں کرو گے اور پرتیک سبد کا دھیان رکھو گے کہ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے بدل میں کیا جا رہا ہے کہیں ادھر ادھر کی چیزیں تو نہ گھس گئی کہیں اندر میں نیگٹیو تھوٹس تو نہ گھس گئے کہیں واسنہ تمک وچار تو نہ گھس گئے کہیں سنسار کی باتیں تو نہ گھس گئی ہمیں کیا کرنا ہے کیسے بھگتی کرنی ہے کتنا سمیں اس سادھنا کے اوپر لگانا ہے کتنا ساودھان رہنا ہے کس پرکار سے ہمیں سادھنا کرنی ہے بہت سے لوگ سادھنا کو نہیں سمجھ پا رہے کہ سادھنا کیسے کرنی ہے میں بار بار پریتن کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کا کچھ لوگ سمجھ کر کے بھی ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ میں سنسار بھی ہو جائے اور یہ باہری کریئیں جو ہم کریں گے ان سے اور زیادہ سپیٹ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جو سپیٹ ہوگی جو سادھنا ہوگی وہ آپ کے سانس کے دوارہ ہوگی دھیان کے دوارہ ہوگی نام کے دوارہ ہوگی چکروں کی اورجہ جو جاگرت ہوتی ہے اس کے دوارہ ہوگی میکنی شے随bu چ ساتھ لینے Pendlu ciao میکنی شکروں کی دوارہ ہوگی ما پرانگر موسیقی